یہاں دیکھو ایک نکتہ بتاتا ہوں نسرت حق کے ساتھ مشروط ہے اگر حق کے اوپر رہو گے تو نسرت آئے گی حق چھوڑ دو گے نسرت خدا مدیس محروم ہوگا کیا ہم آتے اسبار اللہ علل حق منصورین نسرت الہی کو مشروط کیا گیا ہے حق کے اوپر اور حق کیا ہے حق کیا ہے آؤ دیکھ لیں دیں قرآن و حدیث میں حق کس کو کہا گیا ہے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی وہ حق ہے چلیے قرآن نے بتا دیا سورہ محمد کی اس آیت نے بتا دیا کہ قرآن کو حق کہا گیا ہے قرآن حق ہے اچھا تو ایک حق تو قرآن ہے اچھا اب ایک اور چاہیے نا حدیث حق ہے آئیے وہ حدیث دیکھ لیں حدیث حدیث اس طرح وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قال كنت اکتب كل شيء اسمعوه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظہ فنہتن قریش وقال وقال اکتب كل شيء اسمعوه ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرون يتکلمو في الغضب وردہ فامسدتو ان الكتاب فذکرتو ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعوما باسمعه الى فیه فقال اکتب فبالذی نفسی بیده ما يخرج منه اللہ حق رواہو ابو دعوت فی کتاب العلم حضرت امام ابی دعوت اس حدیث پاک کوئی سے کتاب علم کے اندلہ ہے رابی حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو میں نوٹ کر لیا کرتا تھا تاکہ میں یاد کروں حفظ کروں اس کا مطلب نبی کے زمانے سے حدیثیں لکھنی شروع ہو گئی تھی اور یاد دیں سینوں میں بھی محفوظ ہوتی رہی قرآن کی طرح اور صفینوں میں بھی محفوظ ہوتی رہی یہ اس حدیث پاک سے صاحبی تھا تو قریش نے کہا رہے تو کیا کر رہا ہے جو کچھ تو سنتا ہے بھر لکھ لیتا ہے نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے دیکھو تمام صاحب اکرام کا عقیدہ کی بشر ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم بشر یہ تکلمہ فی الغدبی اور دا کب غصے میں بولتے ہیں سب کو لگ لیتا کہتے ہیں میں کچھ سوچ کر کے رکھ گیا لیکن دل جم نہیں رہا تھا میں نے سوچا کے نبی سے پوچھ رو فَدَكَرْتُ ذَلِكَلِ رسول اللہ علیہ وسلم یہ اس بات کا تذکرہ میں نے نبی سے کیا نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنی زبان مبارک کی طرح اشارہ فرماتے ہوئے کہا لکھ رکنا نہیں اب لکھتا جا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے یہاں حدیث پاک کو حق کہا گیا اس آیت کریمہ میں حق کہا گیا قرآن کو اس حدیث پاک میں کہا گیا کہ حق نام ہے حدیث کا اس کا مطلب حق میں قرآن و حدیث ہے اس کا مطلب قرآن و حدیث پر اگر رہو گئے تو نسرت قدم چومے گی ایک گلی کے اندر ایک آدمی ہوتا ہے چند مہینوں کے اندر دیکھا گیا کہ مجید کے تیاری ہو رہے امیر صاحب سے بات ہو رہی ہے کہ کیا کیا جائے و آگے کیا کیا جائے مجید ہو جارہے کے بارے میں کیا بول لیں نسرت ہے یہ اللہ کی طرف سے اس لئے کہ حق کے اوپر ہے نا